بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو وزید کرواتے ہیں الحرم گارڈن کا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایس پی مارکٹنگ اور میں آپ سے مخاطب ہوں ایس پی سٹیٹ اینڈ بیلڈرز کے پلیٹ فارم سے الحرم گارڈن ناظرین گیٹر سوسائٹی ہے اور سنٹر پارک ایون بلاک کے ساتھ اس کی ایلکیشن بنتی ہے بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ سنٹر پارک ایون بلاک سے جو الحرم گارڈن کا گیٹ نمبر ٹو ہے وہ بھی اوپن کر دیا گیا ہے اور آپ ڈائریکٹ اپ سنٹر پارک سے جو ایک سو پچاس فٹ روڈ ہے وہاں سے ڈائریکٹ اپ الحرم گارڈن کے گیٹ نمبر ٹو سے سی بلاک میں آ سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے اور الحرم گارڈن کے اندر جو رہاشی ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی فسیلیٹی ہے کیونکہ سنٹر پارک کے اندر جو اس کا کمرشل ہے جو اس کے اندر جیسے پارک ہے اس کے رہوہ ایک سو پچاس فٹ روڈ ہے وہ آسانی سے الحرم گارڈن کے اندر جو جانے والے لوگ ہیں وہ استعمال کر سکیں گے اور ڈائریکٹ ایک سو پچاس فٹ روڈ سے سی بلاک کے اندر گیٹ نمبر جو ٹو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ڈائریکٹ ایک سو پچاس فٹ روڈ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی فسیلیٹی ہے کیونکہ پہلے گیٹ نمبر ون سے سنٹر پارک سے ہوتے ہوئے گورنمنٹ روڈ یہ استعمال کرتے ہوئے گیٹ نمبر ون سے آنا پڑتا تھا جو کہ اتنا بہتر راستہ نہیں تھا اس کمپیرٹو گیٹ نمبر ٹو کیونکہ گیٹ نمبر ٹو جو ہے یہ سنٹر پارک کے اے ون بلاک کے اندر سے الہرمکارڈن کے سی بلاک میں آ رہا ہے تو یہ زیادہ سی بھی ہے سیکوریٹی پوائنٹ آبیو سے بھی زیادہ بہتر ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ فیروز پر روڈ کو لنک کرتا ہے اے بلاک کے اندر سے یعنی سنٹر پارک جو اے بلاک ہے وہاں سے ڈائریکٹ اپروچ ہے اے ون بلاک کو اور وہاں سے الہرمکارڈن کے سی بلاک کے اندر آپ آ سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے تو ناظرین الہرمکارڈن کے اندر جو ریٹس ہیں وہ اسٹرم بہت ہی مناسب ہے جو تین مرلہ پلاٹ ہے اس کا ریٹ جو ہے اسٹرم تقریباً بارہ سے چودہ لاک کے درمیان ہے اسی طرح جو پانچ مرلہ پلاٹس ہیں اور کا ریٹ جو ہے سولہ لاک سے بیس لاک کے درمیان آپ کو پلاٹ مل جاتا ہے اسی طرح جو کمرشل ہے جو کمرشل شاپس ہیں ایک مرلے کی ان کے ریٹ بھی بہت مناسب ہیں آٹھ سے نو لاک کے اندر آپ کو کمرشل شاپ بھی مل جاتی ہے یعنی کمرشل پلاٹ ایک مرلے کا اور اس کے علاوہ دو مرلے کا کمرشل پلاٹ جو ہے وہ ٹھارہ سونیس لاکھ میں مل جاتا ہے اس کے علاوہ ڈی بلاک کے اندر جو تین مرلے کا کمرشل پلاٹ ہے اس کی پرائس جو ہے تقریباً ایکیس بائیس لاکھ سے پچیس لاکھ کے درمیان ہے اور جو مین کمرشل ہے الہرم گارڈن کا تین مرلے کا وہاں جو پرائس ہے تقریباً تیس سے پینتیس لاکھ کے درمیان ہے اس ٹیم بہت ہی مناسب پرائسز ہیں اس کے علاوہ الہرم گارڈن کے اندر تین مرلے کے سنگل اور ڈبل سٹوری گار بھی فارسیز ہیں اس کے علاوہ پانچ مرلے کے سنگل اور ڈبل سٹوری گار بھی آپ کو مل سکتے ہیں تو جو تین مرلے کا سنگل سٹوری گار ہے اس کی پرائس پچیس سے تیس لاکھ ہے اور تین مرلے کا جو ڈبل سٹوری گار ہے اس کی پرائس جو تقریباً تیس سراغ سے فارٹی فائیو لائک کے درمیان ہے اسی طرح جو پانچ مندے کا سنگل سٹوری گار ہے وہ پینتی سراغ سے پنتاری سراغ کی بریکٹ میں ہے اور جو پانچ مندے کا ڈبل سٹوری گار ہے اس کی پرائز پچاس سراغ سے سیونٹی فائیو لائک کی بریکٹ میں آتی ہے تو ناظرین آلہ حرم گارڈن جو ہے گیٹر سوسائٹی اور سینٹر پار کے ایون بلاک کے ساتھ اس کی لوکیشن ہے جو بیس گہنٹے سیکورٹی اس کے اندر اور بہت ہی مناسب ریٹس کے ان موجود ہے تو ناظرین آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ یہاں آلہ حرم گارڈن کے اندر پارک بھی ہے گیٹر سوسائٹی ہے چوبیس گہنٹے سیکورٹی ہے اس کے علاوہ جامعہ مسجد بھی ہے ہر طرح کی جو بیسک فیسیلیٹی اس کے اندر موجود ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ مسئلے مسائل ہیں اس کے اندر کچھ ایسوز ہیں آج ہم آپ سے ان ایشوز کے بارے میں بھی بات کریں گے سب سے بڑا ایشو جو اس کے رہاشی ہیں ان کو یہ ہے کہ اس کے روڈ جو ہیں وہ ابھی کارپٹ نہیں ہے یعنی پتھر وغیرہ ڈال دیا گیا ہے اور اے بی اور سی بلاگ میں پتھر ہے لیکن ڈی بلاگ کے اندر تو ابھی روڈ کچھے ہیں جس کی وجہ سے جب بارش ہوتی ہے تو ڈی بلاگ کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو بڑی پرابلم ہوتی ہے اور اے بی اور سی بلاگ کے جو رہاشی ہیں چونکہ کافی زیادہ رہاشی ہیں بن چکی ہیں اس لیے پالوشن میں اضافہ ہو گیا ہے چونکہ روڈز وغیرہ بھی کارپٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے پالوشن یہاں بڑھ گیا ہے ایک اور ایشو جو یہاں کے رہاشیوں کے وہ یہ وابڈا کا یعنی وابڈا کے یہاں لائٹ نہیں ہے سوسائٹی کی لائٹ ہے اور اسپیشلی گرمی کے موسمیں جب موسمیں گرمہ آتا ہے تو والٹیج پرابلم ہو جاتی ہے والٹیج کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں کے جو رہاشی ہیں ان کو کافی جو ہے وہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے رہا یہاں کوئی خاص ایشو کوئی نہیں ہے صاف اور شفاف اس کی ملکیت ہے کسی بھی پلارٹ کے اندر کوئی لیٹیگیشن نہیں ہے اور سینٹر پارک کے ای ون بلاک سے اس کی مین اپروچ ہے الہرم گارڈن جو ہے اس کے اگر ہم لوکیشن کی بات کریں تو بہت ہی بہتر لوکیشن ہے کیونکہ جو ہی آپ سینٹر پارک کے ای بلاک میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں سے ایک سو پچاس فوٹ روڈ سے آپ الہرم گارڈن کے سی بلاک میں آ جاتے ہیں تو اس کے رائٹ سائٹ پہ بھی سینٹر پارک ہے اس کی لیف سائٹ پہ بھی سینٹر پارک ہے اس کی بیک سائٹ پہ بھی سینٹر پارک ہے یعنی یہ ایک طرح کی سینٹر پارک اندر ہی ہوسنگ سوسائٹی ہے اور بہت سکر ہوسنگ سوسائٹی ہے الحرم گارڈن کے بارے میں آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے آپ یہاں کوئی گھر خریدنا چاہتے ہیں آپ یہاں کوئی پلارٹ خریدنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی بیچنا چاہتے ہیں یعنی آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی پلارٹ بیچنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں الحرم گارڈن کے اے بلاک میں مرافیس ہے الحرم گارڈن کے اندر کسی بھی قسم کی خرید و فروفت کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں